جسٹس گلزار احمد نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے حلف لیا جسٹس گلزار احمد پاکستان کے ستائیسویں چیف جسٹس ہیں اور وہ یکم فروری دو ہزار بیس تک اس عہدے پر رہیں گے جسٹس گلزار احمد سولہ نومبر دو ہزار یارہ سے سپریم کورٹ کے فرائز انجام دے رہے ہیں حلف بارداری کی تقریب میں وزیراعظم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت مسلح افواج کے سربراہان چیئرمن سینٹ سپیکر کومی اسمبلی گوارنر ساہبان ججز و وکلا سمیت وفاقی وزرقی بڑی تعداد نے شرکت کی ججز ویڈیو سکینڈل میں سپریم کورٹ کی نظرسانی فیصلے کی کوپی ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نظرسانی اپیل میں بڑا ریلیپ دے دیا سپریم کورٹ کے مطابق ججز ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے کیس میں سپریم کورٹ کی اوبزرویشن ہائی کورٹ کے لیے لازم نہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر لینے کے بغیر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے ٹاغ میں کڑی وام کے مقام پر نامحلوم افراد کی جانب سے حملے میں امن کمیٹی کے سابق سربراہ ترکستان بیٹنی بھتیجے عزیز الرحمان سمیت جاوہگ جبکہ چار افراد زخمی ترکستان بیٹنی اپنے ساتھیوں سمیت ٹاغ آ رہے تھے کہ ان پر کڑی وام کے مقام پر فائننگ کی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو تیویم داد کے لیے سوالہ اسپتال منتقل کر دیا گیا عوستہ محمد سنی تحریک بلوچستان کے صبحی صدر میر شوکت علی لہری کی قیادت میں پاک فوج کشمیر کے حق میں اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے عدالتی فیصلے کے خلاف سنی تحریک آفس جنا روڈ سے ریلی نکالی گئی ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی یو بی ایل چوپ پر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا سابق صدر پرویز مشرف پاکستان کا سچا سپاہی تھا اس کے عدالتی فیصلے کی شدید مصمبت کرتے ہیں پولیو موہم کلور کوٹ اور اس کے دہاتوں میں بھرپور جوشو جذبے سے جاری گنیادی مرکز حسر خانوالا کی پولیو ٹیم سے عوانوالا شمالی کے شفیق عوان نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا جس پر ڈیپٹی ڈی ایچو ہیلتھ بھگ کر ڈاکٹر آسف شہزاد کی ہدایت پر ڈاکٹر شاہزیب کی نگرانی میں جہاں والا ہیلتھ سینٹر کے سینئر ڈسپینسر محمد رمضان خان نے آجی اور ان کی پولیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی بچے کے والدین کو متمند کر کے قطرے پلانے میں کامیاب ہو گئے ڈی پیو ہریپور ڈاکٹر زاہد اللہ کی ہدایت پر ایڈیشنل ایس پی ہریپور زلفکار خان جد ان کی نگرانی میں ایس ایچو نے سنیپ چیکنگ کے دوران کار جو کہ ٹیکسلا سے سوا بھی جا رہی تھی روک کر چیکنگ کرنے پر ایک کھوٹن شراب دین سوپ چاس گرام چرس اور اٹھارہ ڈبے بارودی گولیں برامت کر لیے ملزمان کو گرفتار کر کے منشاعت ایکٹ اور اسلا آرڈیننس کے تحت مقدمہ ترج کر لیا موسیقی